وزیراعظم شہباز شریف دورہ چین مکمل کر کے وطن واپس آگئے دنیا میں ایک اور ٹکراؤں کا خطرہ کوریائی ممالکی درمیان کشیدگی روچ پر پہنچ گئی شمالی اور جنوبی کوریہ کے ایک دوسرے کے ساحلی علاقوں پر میزائل حملے خبر ایجنسی کے مطابق شمالی کوریہ نے سمندر میں 23 بیلسٹک میزائل فائر کیے ایک میزائل جنوبی کوریہ کے ساحل کے قریب گرہ جواب میں جنوبی کوریہ کے جنگی دیاروں نے تین میزائل داو دیئے اسرائیل کے انتخابات میں سابق وزیراعظم نیتن یاہو اور اتحادی جماعتوں نے برطری حاصل کر لی پچاسی فیصد سے زائد ووٹوں کی گنتی مکمل ٹرن آؤٹ بلند سطح پر رہا خبر ایجنسی کے مطابق مذہبی اور انتہائی دائم بازو کی جماعتوں کے اتحاد نے فلسطینیوں کو خطرے میں ڈال دیا فلسطینی اور عرب رہنماؤں نے خرچہ ظاہر کیا ہے کہ الیکشن نتائج سے مشرق وسطہ میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ امریکی شرح سود بڑھنے سے خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا امریکی وٹ آئے کی قیمت میں ایک آشاریا چھے تین ڈالر اضافہ فی بیرل قیمت نوے ڈالر ہو گئی برطانیہ میں بھی مہنگائی نوبت لنگر خانوں تک آئی برطانیہ میں معاشی بہران کے باعث اشیخ و رنوش کی قیمتیں بے تہاشا بھر سکیں عام آدمی مشکلات سے دو چار لوگوں کو فاکو سے بچانے کے لیے مختلف حکمات پر فوڈ بینکس قائم کر دیا گئے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کا فور انتخابات کے مطالبے سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کہتے ہیں کوئی یہ خیال نہ رکھے کہ اسلام آباد جا کر تحریک ختم ہو جائے گی تحریک اگلے دس ماہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے چلتی رہے گی وہ میچ جیت چکے پہلی بار حقیقی آزاد ہی نظر آ رہی ہے بڑا مجرم وزیراعظم بن گیا منی لانڈرنگ کے گواہ مر گئے رانہ سنہ کیس میں آفسر نے خودکشی کر لی شہباز شریف، حمزہ شہباز اور آسف زرداری کی کیسز ختم مریم بری ہو گئی اب نواز شریف واپس آنے کی تیاری کر رہا ہے پی ٹی آئی کا لانگ مارچ آج گھکڑ منڈی سے گجرات روانہ ہوگا سیاست میں مذاکرات کی جو ہے وہ ہمیشہ فیبر کی جاتی ہے اور کوئی سیاستدان کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہم مذاکرات جو ہے وہ نہیں کریں گے یا مراک مذاکرات کا دروازہ بند کریں لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب آگے سے گانی دینی شروع کر دیتے ہیں عمران خان کو گرفتار کیا تو مچ جیل کے مرچی وارڈ میں رکھوں گا وزر داخلہ رانہ سناولہ کا اعلان کہتے ہیں عمران خان اب ہاتھ آگئے تو معاف نہیں کریں گے رینجرز ایف سی اور اسلامباد پولیس گرفتار کرے گی اوپچیس مائی کو ناکام ہو گئے تھے اسی وقت گرفتار کرنا چاہیے تھا کابینہ نے گرفتاری کی اجازت دی ہوتی تو فتنہ سر نہ اٹھاتا جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو عمران خان گالیاں دیتے ہیں مذاکرات سیاستدانوں سے ہوتے ہیں یہ سیاسی دہشتگرد ہے اگر عمران خان عدالت کو یقین دیہانی کراتے ہیں تو اسلامباد آنے دیا جائے گا پچیس مائی کے واقعات دستیاب مواد کے مطابق عمران خان کو نوٹیس ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے عمران خان سے سابقہ لونگ مارچ کے واقعات پر بزاحت طلب کر لی چیف ججس نے توہین عدالت کیس میں ریمارکس دیئے کہ تحریک انصاف نے عدالتی حکم کا غلط استعمال کیا دوکابل بکلا کے ذریعے عدالت کو گمراہ کیا گیا اپنا کلم آئین کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے دس ہزار بندے بلا کر دو لاکھ لوگوں کی زندگی اجیرہ نہیں بنائی جا سکتی ایک جج اپنے حکم میں کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے پھر بھی وضاحت کا موقع دیتے ہیں ہفتے تک جواب چاہیے امران خان کو پارٹی سربراہی سے ہٹانے کی درخواست پر آج سماعت ہوگی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ساجت سیٹھی آج درخواست کی سماعت کریں گے درخواست گزار نے مواقف اختیار کیا الیکشن کمیشن نے امران خان کو نہل کر دیا اب ان کے پاس پارٹی چیئرمن کا عہدہ رکھنے کا قانونی جواز نہیں رہا پی ٹی آئی رہنما فواد شہدری کا اسلام آباد جا کر دھرنے کا اندیا پروگرام ہو کے رہا ہے میں بولے کہ اسلام آباد پہنچنے کے 48 گھنٹے بعد آئندہ کا لاحے عمل دیں گے احتجاج کے شرکہ منتشر نہیں ہوں گے اعلان کا انتظار کریں گے حکومت سے مذاکرات میں کامیابی کی امید بہت کم ہے مذاکرات کا مینڈرٹ صرف صدر عارف علوی کے پاس ہے وزید کہاں حکمرانوں کو لانگ مارچ آہستہ ہونے پر بھی تکلیف ہے اسلام آباد پہنچنے کی تاریخ بدلتے رہیں گے حکمرانوں کو تھکا تھکا کر ماریں گے برڈ کپ کے ایک اور میس میں ایمپائرز کا بھارت کے حق میں متنازف فیصلہ شائقین کرکٹ کی آئی سی سی پر شدید تنقید بھارت کو مقاملے کے بغیر ہی ورڈ کپ کا فاتح قرار دینے کا بھی مجھپرا دے دیا بھارت اور بنگلہ دیش کا میچ بھارت سے متاثر ہوا گراؤنڈ گیلی ہونے کے باوجود بھارت کے اسنار پر کھیل دوبارہ شروع کیا گیا سوشل میڈیا سارفین کا بھارت اور امپائرز کی ملی بھگت ہونے کا الزام بھارت کو جگ ورڈ لویس مائتھٹ کے تحت پانچ رن سے کامیاب قرار دیا گیا آرمی چیف جنرل کمر زاوید باجوا کا ہیڈ کوانٹرز آرمی سٹریٹیجک فورسز کمانڈ کا دورہ اس پیان کے مطابق آرمی چیف نے آفیسرز اور زوانوں سے گفتگو کی ہے پیشاورانہ مہارت اور بلند حوصلے کو سرہا آرمی چیف کی آمد پر آرمی سٹریٹیجک فورسز کمانڈرٹ کے لیفٹنینٹ جنرل محمد علی نے استقبال کیا آزم سواتی کی زمانت منسوخی کے لیے دائے درخواست کی سمات آج ہوگی درخواست پر اسلامباد ہائی کوٹ کے جسٹس آمیر فاروق سمات کریں گے افاق یکومت نے متنازہ ٹویٹ کیس میں زمانت منسوخی کی استعداہ کی مواقف اختیار کیا سپیشل جنرل نے اختیارات سے تجاوز کر کے آزم سواتی کو زمانت دی یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ سائلین کو عدلیہ پر اعتماد نہیں رہا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ اترمینولا کا تقریب سے فتا بولے عدلیہ کا امتحان یہ ہے کہ عوام ان پر کتنا اعتماد کرتے ہیں عدلیہ کو تنقید کی کوئی پرواہ نہیں تنقید سے ہی اصلاح کی جا سکتی ہے ججز کا احتساب بھی ہونا ہے موجودہ وزیراعظم کو باور کر آیا تاکہ انصاف اولین ترجی ہے انصاف کی فراہمی کے لیے ستر سال کے نظام کو تبدیل کرنا ہے لیکن جادو کی چڑی نہیں ہے اور پشاور میں امن اور کھیل کانفرنس میں شریف غیر ملکی مندوبین کے لیے محفل موسیقی غیر ملکی مہمار خیبر پختنخواہ کی روایتی موسیقی سے خوب لطف اندوز ہوئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ جوجز کو تنقید سے نہیں گھبرانا شاہی ہے ہماری اولین ترجی سائلوں کو سہولیات فرہم کرنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی نئی بلڈنگ میں سہولت سینٹر کی افتدائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتھر من اللہ کا کہنا تھا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سائلین کو عدلیہ پر اعتماد نہیں عدلیہ کو احتساب کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے ریاست کی جو ایک بنیادی ابلیگیشن ہے آئین کے تحت وہ ہے تو انشور انکسپینسیو ان ایکسپیڈیشیس جسٹس صرف امارتوں پہ ہم نے ہم نے نہیں سمجھا کہ امارتیں اس کے بنیادی وہ ہے یا یہی ضرورت ہم نے اس سے بڑھ کر یہ سوچا کہ امارتیں تو ہوتی رہیں گی لیکن سب سے ضروری یہ ہے کہ یہ ستر سال کا جو نظام ہے اس کی تبدیلی ضروری ہے اس کے اصلاحات ضروری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر قانون سردار آیاز صادق کا کہنا تھا کہ مشرف دور کے بعد بہت کچھ تبدیل ہوا وقلہ نے عدلیہ کی حکمرانی کے لیے قربانیاں دیں مارش اللہ دور کے بیانات سن کر افسوس ہوا تقریب میں مقامی عدالت کے ججے سمیت وقلہ برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی